اسلام علیکم ناظرین ڈراما سرر بیل اگام کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں بار شانی کا لالت جو کہ اب اور بھی پڑھ چکا آپ دیکھیں گے کہ وہ آتا ہے افنان کے آفیس میں تو افنان کہتا ہے کہ تم اور یہاں پر یہاں کیوں آئے ہو جس پر شانی کہتا ہے کہ کیوں یہاں نہیں آسکتا آخر تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب رمشا تمہارے پاس آگیا یا تو میرے تمہارے پاس آنے کی کوئی وجہ نہیں رہی جب افنان کہتا ہے کہ شانی دیکھو یہ میرا آفیس ہے اس طرح کی فصول قواس نہیں کرو اور بہتر ہوگا کہ جاؤ یہاں حضرت جس پر شانی کہتا ہے کہ اتنا یار دیکھنا کہ اگر تم نے سراسی بھی کوئی میرے ساتھ بے ایمانی کی یا کچھ بھی ایسا کیا فنان کہتا ہے کہ بے ایمانی کس قسم کی بے ایمانی جس پر شانی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے بیس راک روپے چاہیے تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو افنان کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بیشتہ رمشا کی وجہ سے جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب میں تمہیں ایک پھوٹی کوئی بھی نہیں دوں گا جس پر شانی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں سب کچھ چاہ کر تمہارے پاپ کو بتا دوں گا بڑے ہی خوددار انسان بنتے ہیں نا وہ ہمیشہ اوروں کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ جب محناز کو پتا چلتا ہے کہ سارا قصور شانی کا دھاتا ہے جس پر انور کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہو تم کسنا بڑا شانی نے نقصان کروایا ہے جس پر شانی کی ماں کہتا ہے کہ پتا نہیں کیونہ شانی نے ہمیشہ ہی ہماری پنبر شانیوں کو مشکلوں کو بڑھایا ہے آخر یہ کیا چاہتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے انور کہتا ہے کہ وہ سارا اپنا نقصان کر چکا ہے پچاسیوں لاکھ اس نے کوئی افنان سے لیے قاسم صاحب کے بیٹے سے اور صرف ایک ویزے کے لیے ان کو خراب کر دیا اگر اس نے لے ہی لیے تھے تو اس کو چاہیے تھا کہ کم از کم وہ مجھ سے مشورہ تو کر لیتا اس ہی کہا اگر ہم دکان میں سا راشن ڈالتے سوڈا ڈالتے تو آج ہماری دکان کروڑوں پر جا پہنچتی دیکھیں نہیں تمہارے بیٹے نے ہمیشہ ہی اپنی ہی مرضی کی ہے اور اسی لیے وہ آج تک غلطیوں پر ہے ہمیں ہناز کہتی ہے کہ یہ سارا قصور آپ کا ہے آپ نے اس کی تربیت ایسی کی ہے ہمیشہ پیسے کو ترجیح دی اگر تو اس کی تربیت میں میرا ساتھ دیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا ارسل میں آج بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا اس کے وجہ کہیں نہ کہیں پر ہم ہی ہیں اور ہم نے شاہد ان کی تربیت میں کہیں کو تاہی کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس کر دو مہنار مجھے یہ ساری لیکچر مزنا ہوتا ہے یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اللہ